اوم نمس سبائے کارپور وارم گرنا وطارم سنسار سارم بجلیندرہارم صدا وسنتم ردیار وندے بھوام بھوانی سہتم نمامی آپ تب کو ساون کے ماپرب کی عاردک سبکامنا ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم شور میرا نتر ہے اس کا ماتم اتنا سیشٹ ہے تو پھر امہ سید میرے نام بالے اس ومبار کا پہنائی کیا اس کا جو ماتم میرے لئے ورنن کی یوگ ہے اسے میں آپ سے دیتا ہوں سوم چندرمہ کا نام ہے اور یہ برامنوں کا راجہ ہے یگدوں کا سادھن بھی سوم ہے اس سوم کے نام کے کارنوں کو آپ سابدھن ہو کر سنیے کیونکہ یہ بار میرا ہی سروپ ہے اتا اسے سوم کہا گیا ہے اس لئے یہ سمست راجاؤں کا پرداتا تھتا سریشٹ ہے برت کرنے والے کو یہ سمپڑ راج کا فل دینے والا ہوتا ہے یہ سنت کمارو اس کی بیدی سنیے میں آپ کو بستار پوربک بتا رہا ہوں بارہ مہینوں میں سومبار اتیانت سریشٹ ہیں ان ماسوں میں یادی سومبار برت کرنے میں اسمرت ہو تو سرامن ماس میں اسے عوض کرنا چاہیے اس ماس میں اس برت کو کروکے منوس ورس ور کے لئے برت کا پھل پراب کرتا ہے سرامن میں سکل پکش کے پرثم سومبار کو یہ سنکل پر کرے کہ میں بھی دیوت اس برت کو کروں گا سبجی مجھ پر پرسند ہو اس پرکار چاروں سومبار کے دن اور یادی پانچ ہو جائیں تو اس میں بھی پراتے کال یہ سنکل پ کرے اور راتری میں سبجی کا پوجہ کرے سولپ چاروں سے سائے کال میں بھی سبجی کا پوجہ کرے اور ایکا کرتی تو ہو کر اس دپ کتھا کا سرمن آوش کرے ہے سنت کمارو اس سومبار کی کئی جانے والی بیدھی کو اب مجھ سے سنیے سرامن میں سکے پرثم سومبار کو سریشت برت کو پرارم کریں منوس کو چاہیے کہ اچھے طرح اسپیان کر کے پویتر ہو کر شویت بست دھارن ترے اور کام کروہ دہنکار دیش نینڈہ آدھی کا تیا کر کے مالوطی ملکہ آدھی سیت پھشپوں کو لائے اس کی اطریعت انہ بیویت پھشپوں سے تتہا عوشت پوجن اپچاروں کے دارہ ترمکان ججہ مہی شواندین پشتی وردرم ارواہ رکمی ویندران مرتیون مکشی امام برتات اس مون منتر سے شیف جی کی پوجا کرے اس کے بعد کہے میں سب بھاوناسن مہادیف اگر اگرنات بھاو سسی مولی چندر نیرکنٹ اور شیف تتہا مہوہاری کا دھیان کرتا ہوں اس پرگار اپنے بیوہو کے انسار منوہار اپچاروں سے دیوے سب کا بیدی پوروہ پوجن کرے جو اس برت کو پڑتا ہے اس کے پن فل کو سنیے جو لوگ سوموار کے دن پاروتی سہیت سب جی کی پوجا کرتے ہیں وہ پنڈرہ بتی سے رہیت ہو کر کے اکچے لوگ پرابت کرتے ہیں ہی سنت کمارو اس ماس میں برت سے جو پن پرابت ہوتا ہے اسے میں سنچپ میں کہتا ہوں دیوتاؤں تتھا دانوان میں بھی عوید ساتھ جنموں کا ارجیت پاپ نکت بھوزن سے نشٹ ہو جاتا ہے اس میں سندھی نہیں ہونا چاہیے اتوہ اس اتتم برت کو باس بوروہ کرے سیک کرنے سے پتر کی اچھا رکھنے والا منوش پتر پرابت کرتا ہے اور دھن جانے والا دھن پرابت کرتا ہے وہ جس جس عوشت کی کامنا کرتا ہے اسے پالا لیتا ہے اس لوگ میں دیرکالک بانچت سکو بھوک کر کے انتویں سشت بیوان پر آرل ہو کر کے ارودر لوک میں پرتشتہ پرابت کرتا ہے چیت چنچل ہے دھن چنچل ہے اور جیون بھی چنچل ہے ایسا سمجھ کر پرتن پوروہ برت کا ادھیاپن کرنا چاہیے چاندی کے برشب پر براجمان شووڑن نیرمت شیو تتھا پارواتی جیگی پرتما اپرے سامرت کی انسوا برانے چاہیے اس میں دھنکی کرپڑتا نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد ایک دیب تتھا سوال لنگو بھتر کا منڈر بنانا چاہیے تتھا اس میں دو سویت بستروں سے یکت ایک گھر اسطاپت کریں گھٹ کے اوپر تامے اتھوا باس کا بنا ہوا پاتر رکھیں اور اس کے اوپر اوما سہید سب جی کو اسطاپت کریں اس کے بعد سروتی سمرتی تتھا پرانوں میں کہے گئے منتروں سے سب جی کی پوجہ ارچھنا کریں پسموں کا منڈر بنائیں تتھا اس کے اوپر سندر چندوبہ لگائیں اس میں گیتاو تتھا بازوں کی مدو دھنی سے ساتھ رات میں جاہرنا کریں اس کے بعد بدھیمان منوش اپنے گرہیے سوطر میں نردت بدوان کے انسوار اگنی اسطاپنا کریں اور پھر سب آدھی باہرہ سریشت ناموں سے پلاس کی سمدہ سے ایک سو آٹھ وار آوٹی بردان کریں یہ ہے لیوی تل آدھی کی آوٹی ان منتروں سے دے تتھا بیلپتر کی آوٹی اوم ترمکان ججا مہی شوندھی پشتی وردنا موروارکو میں وندران مختی مکشی یا مامرتات اتھو سڑکچر منتر اوم نمس سوائے منتر سے آوٹی پردان کریں اس کے بعد سشتی گرتو ہوم کر کے پونہاوٹی دے کر آچار کا پوزن کریں اور بعد میں انہیں گودان کریں اس کے بعد گیارہ سیشت برہمڑ کو بہنیو کرائے تتھا انہیں بنس پاتر سہیت گیارہ گھاٹ پردان کریں اس کے بعد پوزن دیوتا کو دیوتا کو ارپیت سوی سامگری آچار کو دے اور تتپسچت پراتھنا کریں میرا بیت سمپور ہو اور سیب جی مجھ پر پرسن ہو اس کے بعد بندوں کے ساتھ ہر سپوروہ بوزن کریں اسی بیدان سے جو بیکتی اس برد کو کرتا ہے وہ جیجیس اویلستو بستو کی کامنا کرتا ہے اسے اوز پراب کر لیتا ہے اور انت میں سیب جی کی لوگ کو پراب کر کے لوگ میں پوزت ہوتا ہے ہی سنتکمارو سرپششت سری کرشنے اس مانگل کاری سومبار کو برد دھارن کیا تھا سرشت آسٹوک اور دھرم پرانڈ رایاؤ نے بھی اس برد کو دھارن کیا تھا جو اس برد کا نت سنن کرتا ہے وہ بھی اس برد کے پھل کو پراب کر لیتا ہے اس برگار اسکند پرانڈ کی انترگت ایسر سنتکمار سمماد میں سراؤنماس مہاتم میں سومبار برد کتھن نامک چھٹا عدیہ سمپونڈ ہوا تو مطروں میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کھرپا کر کے لائک اوش کریں اور کومنٹ باکش میں عوب نمسوہ یا حرار مادے اوش رکھیں جیش ری را دے